بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیلکن ہاؤس گرامہ اسکول کیمپس لائن سے میں ہوں آپ کے اردو کی ٹیچر میس قمر لیویڈ وان سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام سٹوڈنٹس کو خیر و آفیس سے رکھے آمین سمم آمین اس اردو یونٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنی پسند دیدہ کتاب کاروانے اردو لے کر آئیے اور آپ مجھے بتائیں گے کہ ہم کون سے سبق کی پڑھائی کر رہے تھے ارے واہ آپ کو تو اس سبق کا نام بھی معلوم ہے جی ہاں اس سبق کا نام ہے سورج چاچا اور سورج چاچا نے ہمیں اپنے بارے میں بتایا تھا کہ یہ ہمیں چھوٹے سے نظر آتے ہیں لیکن اصل میں یہ چھوٹے سے نہیں ہوتے یہ تو بہت بڑے ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہے یہ دیر تک سوتے بھی نہیں ہیں یہ سب سے پہلے اٹھ جاتے ہیں کیونکہ ان کو ساری دنیا کو روشنی دینی ہوتی ہے اللہ کا نور دکھانا ہوتا ہے لیول ون آج ہم صفحہ نمبر 65 کی پڑھائی کریں گے تو آئیے میرے ساتھ سبق کی پڑھائی کیجئے لفظ پر انگلی رکھتے جائیے اور پھر الفاظ دھورائیے گرمی میں مجھ سے دور بھاگتے ہیں ایک بار پھر پڑھئیے گرمی میں مجھ سے دور بھاگتے ہیں سبح کے وقت میرا رنگ زرد ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ سفیر ہو جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ سفیر ہو جاتا ہے جی لیول ون آپ کو اسی طریقے سے سبق صورت چاچہ صفحہ نمبر 65 کی پڑھائی کرنی ہے آئیے اب اس پیراغراف کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کو بھی دورا لیتے ہیں پہلا لفظ دور دور بھاگتے بھاگتے سبح سبح زرد زرد آہستہ آہستہ سفیر جی لیول ون آپ کو اسی طریقے سے ان الفاظ کی دورائی کرنی ہے اور آئیے اب جلدی سے اپنا جماعت کا کام دیکھتے ہیں کہ آج آپ نے جماعت میں کیا کیا آپ نے سبق 65 سبق صورت چاچہ صفحہ نمبر 65 کی پڑھائی کی اور مشکل الفاظ کو دورایا آئیے آپ گھر کا کام جانتے ہیں گھر کا کام آپ کا حروف جوڑی توڑیے پر مشتمل ہے جو الفاظ آپ کو دیئے گئے ہیں وہ آپ نے کاپی پر لکھتے ہیں اور ان کو توڑنے ہیں آئیے ان الفاظ کی پڑھائی کرتے ہیں پہلا لفظ گرمی دوسرا ہے بھاگتے تیسرا لفظ صبح چوتھا لفظ آہستہ اور پانچمہ لفظ سفید ان الفاظ کو آپ نے کاپی میں لکھنا ہے اور ان الفاظ کو توڑنا ہے لیول ون مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو آج کا کام سمجھ آ گیا ہوگا اور اب مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ